اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ جیلی بیز کا سین ٹھیک تھا کہ میں دکتی صاحب خریصی ہوں گئے یہ میں میں مٹی پہلی مکس کر کے گملے کے اندر ڈال دی ہے یہ ماشاء اللہ بہت بڑا گملہ ہے تو میں نے کہا چلے اس کے اندر یہ لوکی کی بیج لگاتے ہیں یہ گول لوکی کے بیج میں لگا رہی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ یہ تین ہی لگاؤں گے زیادہ نہیں لگاؤں گے تو آج تئیس تاریح ہے ستمبر کے دوزار چوبیس بیجوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ نیچے نہیں کرتا ہے کہ یہ جیس آرہ نیچے کر دیں گے بیج کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی ساتھ دو تین بیجوں کی جو اور لگا رہ ص Быغ یہ کالی توری اس کے بیج ہے اور یہ بھی لگا دیں گے ہم ادھر اسی گملے کے اندر جیسے گروہ ہو گئے تو پھر ان کو علی در ادھا کر لیں گے یہ دیکھیں یہ وائٹو والی توری جو ہے وہ بھی ہے اس کو گیا دوری کہتے ہیں اور یہ بلیک والی بھی ہے اس کو لگاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں ساتھ اور بیج بھی لگانے لگی یہ گو بھی ہے پھول گو بھی جو اس کو میں نکال لیا یہ بھی بیج دیکھیں یہ میں اب اس کے ساتھ ہی لگا دیتی ہوں جیسے تھوڑے پودے بڑھیں گے پھر ان کو نکال لوں گے میں نے سارے بیج اس کے اندر ڈال دیئے اب اس کو پانی لگا دیتے ہیں اوپر سے جیسے پھر گروہ آگے پھر آپ کو یہ دکھاؤں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پانی لگا دیئے اب جیسے ہی گروہ ہوگئے یہ پنیلی بن جائے گی تو پھر اس سے نکال کے دوسرے گملوں میں شفٹ کروں گی میں نے چار قسم کے بیج لگائیں اس کے اندر پیٹھے کے لگائیں ہیں قدو کے لگائیں ہیں کالی تو اور یہ تو اور اس کے بعد تھوڑے ٹوماٹر بھی لگا دیئے تو جیسے ہی انشاءاللہ جو بڑی ہوگئے پنیلی بن جائے گی تو پھر میں نکال کے دوسرے گملوں میں شفٹ کروں گی اگر میری ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کیجئے گا شیئے گا دا ہمیں ضرور یاد رکھیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ